صدر مملکت نے تیش میں آکر اسی وقت حکم نامہ لکھ دیا اور پھر محکمہ سراغرسانی کی مشینری حرکت میں آگئی سب سے پہلے تیپ آیا کہ باقیہ میں انٹیلیجنس کا کوئی ایسا ایجنٹ بیجا جائے جس کو دوسرے ملکوں کے ایجنٹ نہ پہچانتے ہوں لوٹ پھر کر نظر ایک لڑکی پر پڑی ساملی سلونی حسین اور دلکش روبی اٹھائیس سال کی عمر ہی میں ایک اچھی سانتکار بن چکی تھی وہ ریڈی میٹ گارمنٹس کی بڑی فیکٹری چلاتی تھی جس کے لیے سرمایہ اس نے ان رکوم سے حاصل کیا تھا جو ہر مہینے اسے بلا کسی کام کے بزریہ چک ملتی تھی اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ حکومت دو ہزار ڈالر مہانہ کے رقم بطور اتیاں نہیں دیتی بلکہ اس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور وہ اس کام کے لیے تیار تھی اسے اچھی طرح علم تھا کہ حکومت نے اس کا انتخاب ایم ایسی کے انتخابات میں کامیابی اور اسے قبل غنڈوں سے دست بدست لڑائی اور اس کی فتح کے بعد دو سال قبل ہی کر لیا تھا دو سال سے اسے تربیت دی جا رہی تھی مگر ابھی تک اسے کوئی کام نہیں لیا گیا تھا پھر جب دارل حکومت سے آنے والے ایک شخص نے اسے کہا تو اسے علم ہو گیا کہ انٹیلیجنس اب پیشگی ادا کیے گئے معافضے کی خدمات چاہتی ہے ملاقاتی بحریہ کا ملازم تھا اور اس نے روبی کو خاص طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو باقیہ جانے سے انکار بھی کر سکتی ہے لیکن اس صورت میں اسے مہانہ آمدنی سے محروم ہونا پڑے گا جب اس افسر نے بتایا کہ باقیہ میں اس کمیشن زیادہ خطرناک نہیں تو روبی کی ہچکچاہٹ بڑی حد تک دور ہو گئی اس کو باقیہ بیجنے کمیشن صرف اتنا تھا کہ وہاں کسی فردوسی ایجنٹ کی موجودگی کا دعویٰ کیا گیا ہے افسر نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ کبھی خطر سے دو چار ہو اپنی حفاظت خود کرے دوسروں یعنی انٹیلیجنس سے مدد طلب نہ کریں روبی نے پہلے کبھی باقیہ کے بارے میں نہیں سنا تھا لہذا جب وہ وہاں کے ہوائی اڈے پر اتری تو اسے ہوائی اڈا کوئی پاگل خانہ ہی لگنے لگا تھا دارل حکومت میں ایک ہوتل تھا جس کے کلرک نے اسے دیکھتے ہی اپنے اکلوتے دانت کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا اگر آپ جاسوسا ہیں تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں جگہ ملے جائے گی روبی کو ایک ایسا کمرہ دیا گیا جس کے بستر پر ایک زخمی آخری سانسے لے رہا تھا روبی نے جس کے آساب کہیں زیادہ مضبوط تھے کمرے کی حالت پر اعتراض کیا تو اسے جواب ملا کہ مرنے والا جلد مر جائے گا روبی کھڑکی سے جانکنے لگی ریتلی زڑک کے اس پار ایوان صدر تھا جس کی ایک کھڑکی میں ایک موٹا شخص کھڑا ہوتیل کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے سینے پر بے شمار تمنگے لگے ہوئے تھے اس کی نظر جوں ہی روبی پر پڑی وہ مسکرا کر ہاتھ ہیلانے لگا اور یوں جلد ہی ایوان صدر سے صدر کا ایک خاص آدمی روبی کو لے جانے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچ گیا یہ خاص آدمی میجر گو گو ہی تھا جس نے روبی کو صدر سکارٹو کے بارے میں بتایا روبی سب کچھ سنتی رہی اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ سکارٹو کے کمرے خاص میں بھی خود کو محفوظ رکھ سکتی ہے روبی کو دیکھ کر سکارٹو کے تمام دانت چمک اٹھے وہ ایک مشین پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا اسے قبل کہ وہ پیش قدمی کرتا روبی نے اس کی وجہت کے قصیدے پڑھنے شروع کر دی جلدی سکارٹو کوٹ کے بٹن بند کر کے جوتے کے تسمیں باندھنے لگا پھر روبی نے اسے ہوتل کے بارے میں بتایا اس کے کمرے بہت غلیز ہیں کیا ہوتل میں تمہاری ملاقات کسی زرد رو بڑے سے بھی ہوئی تھی سکارٹو نے چونک کر پوچھا نہیں مجھے وہاں کوئی بڑا نظر نہیں آیا اور کسی نوجوان سے نہیں روبی یہ محسوس کر چکی تھی کہ سکارٹو مشین سے زیادہ دور رہنا پسند نہیں کرتا سویٹ ہارٹ سکارٹو کا لہجہ اچانک کی نرم اور محبت برا ہو گیا کیا تم دولت مند بننا پسند کرو گی نہیں دولت مسائب لاتی ہے روبی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ویسے وہ سوچ رہی تھی کہ حالات کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں تمہیں غدار اور بے وفا سمجھنے لگوں گا سکارٹو نے پینترہ بدل کر دمکی دینے والے انداز میں کہا اوہ آپ تو جذباتی ہو رہے ہیں یہ کہہ کر وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی اسے معلوم تھا کہ فیلحال وہ سکارٹو کے چھوٹے سے ملک اور اس کے محل میں قید ہیں بتائیے میں کس طرح اپنے محبوب کی مدد کر سکتی ہوں زرد رو بڑے اور اس ایشیای نوجوان کو ہلاک کر دو انہیں شراب میں زہر دے دو یہ ناممکن ہے روبی نے گبرا کر جواب دیا تب پھر میں تمہیں غداری کے الزام میں سزائے موت دے دوں گا سکارٹو کی اس دمکی پر بھی روبی نے حامی نہ بری دارل حکومت کے باہر سترہ میل دور واقع تھی روبی کو جیل بیچ کر سکارٹو ایک بار پھر سوچنے لگا کہ اسے ان دو غیر ملکیوں کے خلاف جلد جلد کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا اس نے ان دونوں کو ختم کرنے کی خاطر خود کو باروشائیوں کے ہاتھوں گروی رکھ دیا تھا باروشائیوں نے ہوتل پر زبردست حملہ کیا بگر اس حملے میں پینتالیس باروشائی مارے گئے تھے اور اب باروشی سفیر بات پہ بات اسے یہی تانہ دیتا تھا کہ اس کے بہترین جوان باقیہ پر قربان ہو گئے ہیں اس نے جزیرہ فردست سے بھی تعلقات منقطع کر لیے تھے ان تعلقات کے ٹوٹنے پر اسے اتنا افسوس نہ ہوتا اگر وہ دو بھی ان پینتالیس باروشائیوں کے ساتھ مارے جاتے وہ چند لمحوں تک سوچتا رہا کیوں نہ پہاڑ والے کے پاس جا کر اس کی دعا حاصل کرے اور اس مقدس ہستی کی مدد سے ان دو غیر ملکیوں کا کلا کمہ کر ڈالیں لیکن پھر اسے جونیتا کی پیش گوئی یاد آگئے کہ آنے والی نئی طاقت پہاڑ والے کو سلطانی عطا کرے گی پھر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ پہاڑ والے کے پاس چلا گیا تو لوگ اسے کمزور سمجھنے لگیں گے اچانک اسے ایک نئی ترکیب سوج گئے کیوں نہ فردوسیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے وہ اس اقدام کے مذر پہلوں پر غور کرنے لگا جو صرف ایک ہی تھا کہ باروشائیوں سے اس کی دوستی دشمری میں بدل جائے گی لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی سوچتے سوچتے کافی دیر ہو گئی تو اسے یہ یقین ہو گیا کہ اگر فردوسیوں سے تعلقات بحال ہو جائیں تو یہ فردوسی افریت اپنی کاروائیاں سست کر کے اسے نئی منصوبہ بندی کا موقع ضرور فرہم کریں گے اس نے یہ عظم کر لیا کہ دوستی کی مدد کے دوران وہ پہاڑ پر جا کر اس مقدس آدمی کو قتل کر ڈالے گا جس کے سلطان بننے کی پیش گوئی جونیتہ نے کی تھی وہ ایک طویل سانس لے کر پسینہ پونچنے لگا کسی ملک پر حکمرانی اتنی مشکل بھی ہو سکتی ہے اس کا اسے آج پہلی بار احساس ہوا تھا وزیر خارجہ نے دوسرا تار پڑھ کر سر تھام لیا جس پر لکھا تھا ہم تعلقات دوبارہ شروع کر رہے ہیں اب تو خوش ہونا وزیر خارجہ 48 گھنٹے قبل ہی فیدوسی صدر کو تعلقات ٹوٹنے کی اطلاع دے چکا تھا اور اب بلا وجہ تعلقات منقطع کرنے کے بعد بلا وضاحت تعلقات کی بحالی خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لہٰذا اس نے اپنی سیکریٹری کو حکم دیا کہ وہ فوراں باقیہ کے صدر وزیر خارجہ یا کسی بھی ذمہ دار وزیر سے بات کرائیں سیکریٹری مسلسل ایک گھنٹے کی کوشیوں کے بعد بھی ناکام رہی اور اس نے وزیر خارجہ کو بتایا کہ باقیہ کے ایوان صدر میں صرف ایک آپریٹر ہے اور اس کا کہنا ہے کہ آج حکومت کی چھٹی کا دن ہے وزیر خارجہ کا مو کھلا رہ گیا کبھی حکومت بھی چھٹی پر گئی ہے ایسا اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا وزیر خارجہ نے صدر مملکت سے ملاقات ضروری سمجھی اور تعلقات کی بحالی کا انکشاف کر کے خاموش ہو گیا انہوں نے ایسا کیوں کیا کیا ان پر کوئی دباؤ تھا صدر مملکت کے لہجے میں حیرت تھی ممکن ہے انٹیلیجنس نے کوئی کام کر دکھایا ہو یہ محض اتفاقی تھا کہ انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر بھی ایوان صدر میں موجود تھا لیکن اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی ایجنٹ رو بھی وہاں پہنچتے ہی درلی گئی ہے اور اس کی طلاعہ اسے ایک دوست ملک کے سفارت خانے سے ملی تھی تاہم اس نے اس خبر پر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا کہ تعلقات کی بحالی کا پیغام آ گیا ہے یہ اچھی خبر ہے انٹیلیجنس کے سربراہ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے خوشی ہے کہ میرے آدمی اتنی جلد اچھے نتائج دے رہے ہیں ڈائریکٹر کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ جب سے رو بھی باقیہ کے لیے روانہ ہوئی ہے تب ہی سے تقریباً پچاس بارو شائع آدمی مارے جا چکے ہیں ڈائریکٹر تعلقات کی اس بحالی کا کریڈٹ خود اپنے سر لینا چاہتا تھا لیکن جب صدر مملکت نے اس پر جرا کی تو اس نے تسلیم کر لیا کہ باقیہ میں صرف ایک لیڈی ایجنٹ موجود ہے اور وہ کہاں مقیم ہے اس کا اسے بھی علم نہیں ہے یہ اس کا صفیج جور تھا ان سب کی جاتے ہی صدر مملکت نے بیڈروم اندر سے بند کر کے ایک بار پھر سخ ٹیلی فون پر ایک خاص نمبر ڈال کیا مبارک ہو ڈاکٹر بہرام باقیہ کی حکومت نے تعلقات کی بحالی کا فیصلہ کر لیا ہے جی ہاں مجھے ابھی بھی معلوم ہوا ہے بہرام کے اس جواب پر صدر مملکت چند لمحوں تک خاموش رہا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چارگر کے سربراہ کو بھی اس خفیہ اطلاع کا علم ہوگا کیا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے انہوں نے چند لمحے توقف کے بعد بہرام سے پوچھا جی ہاں گزشتہ اٹھالیس گنٹوں میں اٹھالیس غیر ملکی ایجنٹ باقیہ میں قتل کیے جا چکے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کارنامہ میرے ایجنٹوں نے انجام دیا ہے کیا آپ نے وہاں انٹیلیجنس کی آدمی بیجے تھے بہرحال ان کی ایک ایجنٹ جیل میں ہے ہاں اور اسے رہا کرانا بھی تمہارے آدمی کی ذمہ داری ہے لیکن ترجیح مشین کو دی جائے اور ہاں میں گزشتہ بار ہونے والی گفتگو میں تلخی کے سلسلے میں معذرت خواہ ہوں باقیہ میں حکومت چھوٹی پر تھی لہذا بہرام کو اوشان اور ٹائگر کی ہوتل کی لائن جلد ہی مل گئی کیا حال ہے برخوردار اس نے خوشگوار لہجے میں پوچھا مگر ٹائگر نے معذرت کر کے ریسیور اوشان کو دے دیا کہ وہ آج کل سرکاری کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہے میں یہاں صدر مملکت کے حکم پر آیا ہوں بلا کسی چھوٹے افسر سے کیسے بات کر سکتا ہوں اوشان نے بگڑ کر کہا اس لیے کہ میں نے ابھی صدر مملکت سے بات کی ہے اوہ اوشان کے چہرے پر فاتحانہ مسکرہت رکس کرنے لگی ہیلو محترم بہرام شمشیر سنانجو کے مالی کی طرف سے اسلام قبول کرو دنیا تمہاری دانش کے سامنے سجدہ ریز ہے اور آبی جانور بھی تمہاری وفاداری کا دم برتے ہیں اور سنو یہ شہزاد ہر مشکل مہیم میرے کندوں پر ڈال کر الگ ہو جاتا ہے ابھی دو روز قبل یہاں ایک حجوم نے حملہ کر دیا تھا جس میں سے صرف تین آدمی اس نے شکار کی اور باقی سب میرے حصے میں آئے ان کی تعداد پینتالیس تھی تم نے اب تک اور کیا کیا ہے بہرام نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ سوال کیا ہم نے یہاں اپنی موجودگی ثابت کر دی ہے اور اب تمہارے احکام بجالانے کے منتظر ہیں ٹھیک ہے اوشان سب سے پہلے مشین پر قبضہ کرو اور اس کے بعد فردوسی ایجنٹ کو جیل سے رہا کرو اس کا نام روبی ہے اور کچھ عزتِ ماب بہرام اوشان نے پوچھا مگر دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا اوشان ریسیور رکھ کر مشین حاصل کرنے کی طریقوں پر شہزاد سے علج گیا پھر وہ جیل میں قید روبی کی رہائی پر بھی تبادلہ خیال کرنے لگے اس کے بعد اوشان اچانک کی اٹھ کھڑا ہوا میں مہم کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں اس نے سرسری سے لہجے میں کہا چلو میں بھی ساتھ چلوں گا ٹائگر کھڑا ہو کر اوشان کو دیکھنے لگا جو اب کھڑکی کے سامنے رکھ کر ایوانی صدر کی طرف ہاتھ ہلا رہا تھا چند لمحوں کے بعد وہ مطمئن انداز میں کھڑکی سے ہٹ گیا یہ آپ کیا کر رہے تھے اوشان ٹائگر نے قدر حیرت سے پوچھا صدر سکارٹو اپنی کھڑکی سے ہماری کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا اب یہ اس کا معامل بن چکا ہے میں نے اسے اشاروں میں بتایا ہے کہ میں اسے ملنے آ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ وہ محلی سے باغ نکلے گا نہیں فرزند اسے انتظار کرنا ہوگا شمشیر سنانجو کا مالک خود اسے ملنے کے لیے جا رہا ہے اوشان یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا شہزاد یہ سوچتا رہ گیا کہ معلوم نہیں روبی کیسے لڑکی ہوگی محافظوں کی لیفٹینٹ اور سارجنٹ دونوں تحیہ کر چکے تھے کہ وہ روبی کو تباہ کر کے ہی دم لیں گے ویسے بھی باقیہ میں سیاسی قیادیوں کی بے حرومتی خلاف کانون نہیں تھی ان دونوں کی غلی ذہنیت سے روبی بھی بے خبر نہیں تھی اس لئے اس نے دونوں کو علیدہ علیدہ یقین دلایا تھا کہ وہ صرف اسی سے محبت کرتی ہے اور یہ کہ دوسرا اپنے ساتھی کو راستے سے ہٹانے کی فکر میں ہے اس طرح وہ وقتی طور پر محفوظ ہو گئی کیونکہ سارجنٹ لیفٹینٹ کو اور لیفٹینٹ سارجنٹ کو قتل کر کے روبی کو حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگا تھا وہ کوٹری میں فرش پر بیٹھی ہوئی تھی اسے علم تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی افسر جلدی اس کے لیے ایک پسٹول لے کر آئے گا کیونکہ وہ دونوں سے وعدہ کر چکی تھی کہ رکیب کو وہ خود اپنے ہاتھ سے گولی مار کر راستے سے ہٹائے گی یہ پہلے ہی تیہ ہو چکا تھا کہ رکیب کو قتل کر کے وہ جیل سے فرار ہو جائے گی اور پھر واشنگٹن کے راستے اپنے دان حکومت پہنچ کر اپنے محبوب کو ساٹھ ملین ڈالر بیجے گی تاکہ وہ کوئی کاروبار کر سکے اسے یقین نہیں تھا کہ اس کا یہ جواہ کامیاب ہو جائے گا لیکن وہ جواہی کیا جس میں کامیابی یقینی ہو اب اسے صرف یہ دیکھنا تھا کہ کون سا گارڈ کتنا احمق ہے اور اسے پسٹول لا کر دے دے بڑے اور نوجوان میں زمین و آسمان کا فرق تھا نوجوان کے رنگت سرخ تھی جبکہ بڑا زرد رو تھا نوجوان کی کلائیوں سے اس کا اظہار ہو رہا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے سکارٹو نے بڑے کو دور سے دیکھ کر جو اندازہ لگیا تھا بڑا اسے کہیں زیادہ نکلا تاہم سکارٹو اچھی طرح جانتا تھا کہ برطانوی اور بارشائی ایجنٹوں کا اجتماعی قتل انہیں چار ہاتھوں نے کیا ہے باقیہ کے عوام اپنے ملک کی حسین سرزمین پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم فردوسیوں سے نسلن محبت کیا دی ہیں سکارٹو نے خوف دور ہو جانے کے بعد چاپلوسی کا انداز اختیار کر لیا اور شان اسی طرح ہاتھ ہلا کر رہ گیا جیسے اپنے نارنجی گاؤن پر سے مکھی اٹھا رہا ہو میرے لائک پوئی خدمت سکارٹو نے بدستور نرم لہجے میں دریافت کیا ہمیں صاف تولیے درکار ہیں صاف چادریں اور میز اور کچھ شہزاد فی الحال یہی کافی ہے آپ کی ہر فرمائش پوری ہوگی اور ہاں آپ حضرات کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے جزیرہ فردوس سے تعلقات بحال کر لی ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے اوشان نے اکتائیوے انداز میں پوچھا پتہ نہیں ٹائگر کا لہجہ اکڑا اکڑا سا تھا میں فردوسیوں اور باقیائی عوام کے درمیان خون اور نسل کش ہمیں صاف تولیے درکار ہیں جنابی علی اوشان نے اس مرتبہ قدر جلا کر کہا اور وہ لڑکی بھی جس کو قید میں رکھا گیا ہے روبی اس کو روبی کے بارے میں بحرام کی ہدایت یاد آگی اسے رہا کر دیا جائے گا اور کچھ ہاں ٹائگر نے بدستور اکڑے ہوئے انداز میں جواب دیا ہمیں مشین بی چاہیے شاندار سکارٹو نے سر جھکا کر کہا اس کی مشین اس جیل میں ہی تھی اور اس پر کڑا پہرا تھا میں آپ حضرات سے جیل میں ملوں گا روبی اور مشین دونوں وہی ہیں اور دونوں کو میں خود آپ کے حوالے کر دوں گا یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ایک خادم کو ہدایت کی کہ وہ مہمانوں کو جیل پہنچا دیں کچھ دیر بعد ان کے لیے کار آگئی تو سکارٹو نے انہیں دخت سے اتر کر الودا کہا باہر نکلتے ہی اوشان اور ٹائگر دونوں نے ایک ساتھ کہا اس شخص پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اوشان اور ٹائگر کو کار میں بیٹھتے دیکھ کر سکارٹو اپنے ہیلیکاپٹر کی طرف لپکا نصف گھنٹے بعد جب اوشان اور ٹائگر کی کار منزل پر پہنچی تو وہ شہانہ انداز میں ہیلیکاپٹر کے قریب کھڑا تھا میرے آدمی مشین لینے گئے ہیں اس نے مسکراتے ہوئے کہا اس دوران میں آپ یہ چابی لے کر کوٹری سے اپنی ساتھی کو رہا کرالیں وہ رہی کوٹری ٹھیک ہے میں اسے لے آنگا ٹائگر نے چابی لے لی مگر نہ جانے کیوں اوشان بھی اس کے ساتھ کوٹری کی طرف چل دیا جو ایک نال نمہ عمارت میں واقع تھی وہ دروازے سے گزر کر ایک رہداری میں پہنچے جس کے زینے سے اتر کر انہیں ایک پنجرہ نظر آیا جس کی سلاخوں کو لکڑی سے چھپایا گیا تھا میں یہی انتظار کروں گا اوشان نے رکھ کر کہا تو کیا میں تنہا جاؤں ٹائگر نے خفگی سے پوچھا اور پھر مسکرا کر آگے بڑھ گیا روبی مایوسی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ دونوں محبوب ایک دوسرے کے خوف سے اسے لینے کیلئے نہیں آئے وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا پھر اس کی حصے سماعت جاگ اٹھی اس نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تو اس کا دل شدت سے دڑکنے لگا اس کے کان آہٹ پر لگ گئے وہ سوچ رہی تھی کہ شاید سارجنٹ ہی اسے فرار کرانے کیلئے آ رہا ہے سارجنٹ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ باہر ایک کار اس کی منتظر ہوگی مان اسے احساس ہوا کہ قدموں کی چاپ کسی اور کی ہے کسی اجنبی کی ہے یہ آہٹ چلنے کا یہ متوازن انداز نہ تو سارجنٹ کا تھا اور نہ ہی لیفٹینٹ اس طرح چلنے پر قادر تھا دوستو اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے گزائی شیئر کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائٹ شیئر لازمی کیجئے اللہ نگبان